جی سوال یہ ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت عورتوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے یعنی کہ ہر معاملے میں چاہے بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے اچھی بہتر ہو گیا تو دیکھیں جب ایک مرد دوسری شادی تیسری شادی کرتا ہے تو جو عورت ہوتی ہے دیندار گھرانے میں بھی ہوتی ہے اور دین کو سمجھتی بھی ہے اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی اور دیکھیں اموشنل ہو جاتی ہے اس حالت میں وہ کیا کرے وہ کس طرح جو نہ وہ صیرت کے حوالے سے کیسے وہ اپنے آپ کو مینیج کرے اور مرد جو ہے وہ اس کارویا کیسا ہونا چاہیے عورت کے ساتھ جی بہتر ہو گیا جزا کے لوگ خیر ہم جواب لیتے ہیں جی استاذہ جزا کے لوگ خیر فائزہ سوال اچھا ہے کہ تکلیف سے خواتین گزرتی ہیں اور نیچرلی یہ ہماری سوسائیٹی کا بہت بڑا ایشو بھی ہے لیکن دوسری شادی ہے وہ تیسری یا چوتھی حل ہے نا سوسائیٹی میں جب کبھی مردوں اور عورتوں کی تعداد ان بیلنس ہوتی ہے تو نیچرلی اس طرح کے حل نفع دیتے ہیں اگر مرد دوسری شادی نہ کرے تو وہ کیا کرے گا ایک عورت کے اندر جب اسے اپنا انٹرسٹ فیل کرے گا اس کے ساتھ اس کے روابط بڑھیں گے تو وہ رفتہ رفتہ کس طرف جائے گا یعنی ایک نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ گناہ گارانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا دیکھیں عورت اس کو قبول کرتی ہے اور مرد جب وہ کسی عورت کو گھر نہ لے گیا ہے اب بات یہ ہے کہ خاتون نے بات کی کہ دیندار گھرانوں میں بھی یہی مشکل ہے اور واقعی تو عورت یہ والی بات سننا بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کے موضوع کے اوپر کوئی بات کی بھی جائے آخر اتنی ریجڈٹی کیوں ہے کنڈیشنڈ مائنڈ کی وجہ سے کنڈیشنڈ ہے نا مائنڈ اس نے یہ دیکھا کہ جس عورت کے اوپر بھی سوطن لائی جاتی ہے وہاں عدل نہیں ہوتا عورت کو کوئی مقام نہیں ہوتا عورت کے بچے رول جاتے ہیں عورت جو ہے وہ اس کو ساری سوسائیٹی پھر ایک عجیب نظر سے دیکھتی ہے اور سب لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم تھا اس کی شعور نے شادی کر لی اور جس شادی کی تقریب میں جائے وہاں سارے لوگ کہتے ہیں ان کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے یعنی سوسائیٹی کا پریشر ہے سوسائیٹی میں ہر کوئی اسے اسے یوں دیکھتا ہے کہ اس کا ہی فال تھا جس کی وجہ سے مرد نے دوسری شادی کی اب اس کا بھی مائنڈ کلیر نہیں ہے یہ تو وہی والی بات ہوگی جس طرح پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے برزخ کے حوالے سے بات کی تھی تو لوگوں نے بہت لکھا اس کے اوپر کہ دیکھیں ایک چیز جو آج مرد کے درمیان ہو رہی ہے یا عورت عورت کے درمیان ہو رہی ہے تو اس پہ تو آپ اختلاف کر رہے ہیں اسلام تو عورت اور مرد کے لئے اس تعلقات کو بھی اتنی برا سمجھتا ہے اور انس کو آپ پکچرائز کر کے ڈراموں میں ویسے موشنے میں ہماری سوسائیٹی میں ہر طرح سے دکھایا جاتا ہے اس پہ کوئی اپجیکشن نہیں ہے فائزہ یہ بڑا انفورچونیٹ ہے یعنی کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان کے تعلق کو تو یوں سمجھے یہ مقدس تعلق ہے اور یہی والی بات اس وقت اسے مقدس ہی سمجھا جا رہا ہے دوسری شادی تو بہت بڑا گناہ ہے یا اس کی بات کرنا بھی سوسائیٹی میں گناہ ہے لیکن اگر مرد غلط تعلقات میں انواللو ہے غلط ایکٹیوٹیز میں انواللو ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے یہ مرد ہو یا عورت ہو دیکھیں اس کے اوپر بھی عورت کو اتراز ہوتا تو ہے عورت نہیں چاہتی کہ مرد کے کسی جگہ پر بھی تعلقات ہوں اس کے ماں سے والے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کامپرمائز کر جاتی ہے جب وہ مرد شادی کرنا چاہتا تو وہ کہتی ہے ٹھیک آپ بات تو کرتے ہی ہیں لیکن گھر نہیں لے کے آئے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نقصان کتنا بڑا ہے سوسائیٹی میں جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اور سوسائیٹی میں جو دوسری عورت کے حق تلفی ہو رہی ہے کہ وہ رشتہ نکاح میں بندنا چاہتے ہیں اب یہ خاتون جو ہیں وہ سٹینڈ لیے ہوں ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حلال رشتے میں بند جاؤں حرام میں بندے رہو حلال میں نہیں بند سکتے تو نیچرلی اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اہل خاندان کو بھی اور ایڈوکیٹ کرنا چاہیے عورت کو بھی کہ اگر ایسی صورت حال زندگی میں پیدا ہو تو پھر ہزبنڈ وائف نے کس طرح سے ان معاملات کو نبھانا ہے اور جو لوگ ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نشست میں ہمارے پر سے ایک خاتون آئی تھی جنہوں نے یعنی خصوصی طور پر ہزبنڈ کو علاو کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں ہے تو یہ بڑا ہی مشکل محاص بہت مشکل محاص ہے اور جو اس کا انتخاب کرتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں رہتی پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مرد ایک سے زائد شادیاں کرتا تو پھر عدل کرے اور عدل کرنا ہے بہت مشکل کام